یعنی مسلمان کو مسلمان کو کیسا رہنا چاہیے چلیے اس حدیث کی تائید میں ایک اور حدیث پیش کر دیتا ہوں حدیث حدیث وعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال ان من الشجر شجرتا لا اسخط ورقوها و انہا مثل المسلمی فحدی سنی ماہیا فوقا الناس فی شجر البوادی قال ابن عمر ووقا فی نفسی انہا نخلا فستحییتو ثم قالو حدثنی ماہیا رسول اللہ فقالا ہی ان نخلا رواح البخاری فی کتاب العلم حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے کتاب العلم کہند اللہ ہے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے جو وہاں بیٹے دے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں مہاں حاضر تھا اپنے اببا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابے کرام سے ایک سوال کیا کہ ذرا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کا پتہ نہیں گرتا ہے اور اس کی مثال مسلمان کی طرح ہوتا ہے ایک تو اس کا پتہ نہیں گرتا ہے اور اس کی مثال مسلمان کی مثال ہے مسلمان جیزہ ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ خاموش تھے اور لوگوں کے ذہن وہ جنگل کے درختوں کی طرف چلے گئے اللہ کے رسول یہ درخت ہو سکتا ہے یہ درخت یہ درخت فَوَقَانَّا سُفِي شَجَرِ الْبَوَا دِ وہ جنگلوں کے درختوں کی طرف چلے گئے کہتے ہیں مجھے اس سوال کا جواب معلوم تھا کہ کون سا درخت لیکن بڑے بڑے لوگ بتائیں نہیں بتا سکرے تو مجھے حیاء آئی میں نے عدبا جواب نہیں دیا تو صحابے کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ ہی بتائیں آپ ہی ارشاد فرمایا کون سا درخت فرمایا وہ خجور کا درخت ہے خجور کے درخت کے اوپر یہ ریسرچ ہو چکا ہے کہ اس کی کوئی جیس بیکار نہیں ہوتی اب اس کو مسلمان سے تشبیح دی گئے اس کا مطلب مسلمان خجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے وہ جہاں بھی رہتا ہے اس کی کسی عدا سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہتا اس کے پڑوسی کو اس کے دوست کو اس کے محلے کو اس کے ملک کو اس کے دیش کو کسی کو اس کی ساتھ سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی وہ سرابہ خیر ہوتا ہے